بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری گفتگو لما ششم کے کتاب المیراث میں اور کتاب المیراث میں بھی وارثوں میں سے جو تیسرا گروہ یا تیسرا طبقہ ہے ان کے بارے میں تھی جو اعمام و اخوال تھی اس میں چند مسئلے تھے میں نے اشتباہن شاید پچھلے درس میں میں نے کہا کہ پانچوان مسئلہ ختم نہیں چار مسئلے ختم پانچوان تو آج انشاءاللہ ہم ختم کریں گے پانچویں مسئلے میں یہ ہے کہ اگر مرنے والا مرد تھا اور اس کا کوئی بھی وارث نہیں ہے سوائے اعمام اخوال اور بیوی کے یا مرنے والی بیوی تھی عورت تھی اس کا کوئی وارث نہیں ہے سوائے شہر کے اور اعمام اخوال کے اب کیا ہوگا کہتے ہیں بیوی ہو یا شہر ان کو اپنا نصیب اعلیٰ ملے گا نصیب اعلیٰ کیا ہے بیوی کو اولاد نہ ہونے کی صورت میں ربع ملتا ہے اور شہر کو اولاد نہ ہونے کی صورت میں نصف ملتا ہے باقی جو پھر ملکت بچے گی اخوال کو سلس اور اعمام کو باقی دیا جائے گا اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر اعمام اور اخوال متعدد ہوں اور ان میں سے احد و زوجین بھی ہو تو بھی اسی طریقے سے بیوی شہر کے حصے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی پھر اس کی مختلف شکم بناتے ہیں کہ اگر کوئی عورت مر جا اس کا صرف شہر ہے اور مامو ہے پھر کبھی اس عورت کا شہر ہے اور چچا ہے کبھی پھر اس عورت کا شہر ہے اور فپو ہے اور کبھی پھر اس عورت کا جو ہے کیا ہے وہ خالہ ہے اور شہر ہے تو اس طریقے سے حصوں میں تھوڑی بہت تبدیلی آتی رہے گی لیکن بیوی شہر کے حصے میں کسی قسم کا الخامسطو الخامسطہ سے پہلے ایک المسئلہ آپ تقدیر میں رکھیں یعنی المسئلت الخامسطو پانچوان مسئلہ ان مسائل میں سے جو کہ نو ہے میرے خیال میں لزوج عورزوجتے لزوج عورزوجتے اب زوج اور زوجہ کو او کے ذریعے تب کیا جائے گا واو کے ذریعے تب نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ ایک ہی وقت میں بیوی اور شہر دونوں نہیں ہو سکتے کہتے ہیں شہر کے لیے یا بیوی کے لیے جب وہ اعمام اور اخوال کے ساتھ جمع ہو جائیں ان کو اپنا اعلیٰ یعنی جو زیادہ والا حصہ ہے وہ ملے گا نصف شہر کو ملے گا کیونکہ بیوی کو اولاد نہیں ہے اگر ربعو ربعو بیوی کو ملے گا اگر شہر مر گیا اور اولاد نہیں ہے ولل اخوال اور جو اخوال ہیں وَنِ اتَّهَدُ اگرچہ وہ ایک ہی کیوں نہ ہوں بھائی آپ کہیں گے اخوال پھر ایک تو ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ یہاں اخوال اور آمام جنس کے لیے ہے اَوْ قَانُوا لِعُمِّن یا وہ اخوال جو ہے کیا ہے نانے کی اولاد نہیں ہے میت کے صرف نانی کی اولاد ہے کمہ مر جیسے کہ گزر چکا اَسُلْسُ مِنَ الْأَسُلْ ان کو اَسْلِ مَال کا سُلْسُ مِلے گا ایسا نہیں کہ بیوی شہر کا حصہ نکال دو باقی جو بچے گا اس کو سُلْسُ مِلے گا لَا مِنَ الْبَاقِي وَلِلْأَعْمَامَ الْبَاقِي اچھا جناب اس بیوی کو یا شوہر کو بھی اپنا حصہ ملا اور اخوال کو بھی اپنا حصہ ملا باقی جو بچے گا وہ اَعْمَامَ کو مِلے گا وہ اَعْمَامَ کو کتنا ملے گا جناب فرماتے ہیں سُدُس مِلے گا وَلَا تَقْدِیرِ زَوْجِ اگر شوہر موجود تھا وَلَا تَقْدِیرِ زَوْجَتِ اور فرماتے ہیں کہ یہ سُدُس جو ہے کیا ہے رُبع کے ساتھ ہوگا اگر عورت موجود ہو اور شوہر مر گیا ہو وَلَوْتَفَرَّقَ الْأَعْمَامُ وَلْأَخْوَالُ مَا اَحْدِ زَوْجَن اگر بیوی شوہر میں سے کوئی ایک ہے لیکن اعمام بھی متفرق ہیں اور اخوال بھی متفرق ہیں تو کیا ہوگا اَخَذَا نَصِيبَهُ الْأَعْلَى اَخَذَا کا فائل کر رہے ہیں اہد وزوجن وہ اہد وزوجن لے لگا اپنے اعلا والا حصہ وَلِلْأَخْوَالَ سُلُس اور اصل مال میں سے سُلُس جو ہے اخوال کو ملے گا اور سُدُس جو ہے کیا ہے پھر اس سُلُس کا سُدُس وَهُو کی دمیر جائے گی سُلُس کی طرف لِمَن تَقَرَّبَ بِالْأُمِّ مِنْهُم ان اخوال میں سے جو خالِ امی ہے اس کو ملے گا ٹھیک ہے اِنْکَانَ وَاہِدًا اگر وہ ایک ہے وَسُلُس وَسُلُس اور سُلُس کا سُلُس ملے گا اِنْکَانَ اکثر اگر وہ خالِ امی ایک سے زیادہ ہیں وَالْبَاقِي مِنَا سُلُس لِلْأَخْوَال اچھا اب سُلس کا کچھ حصہ تو ہم نے دے دیا خالِ امی کو باقی جو بچ جائے گا وہ دوسرے اخوال کو ملے گا مِنَقِبَلِ الْأَبَوَيْن وہ خال جو ابوینی ہیں ابوینی نہ ہونے کی صورت میں ابھی والوں کو ملے گا وَالْبَاقِي بَعْدَنَصِيبِ اَهْدِ زَوْجَيْن وَالْأَخْوَال اچھا اہد زوجین کو بھی اپنا حصہ مل گیا اخوال کو بھی اپنا حصہ مل گیا باقی جو مال بچے گا وہ اعمام کے لئے ہوگا اب جو بچا ہے سُدُسُهُ لِلْمُتَقَرِّبُ مِنْهُمُ بِالْأُم اعمام میں سے جو صرف دادی کی طرف سے چچا ہے اس کو جو کہا ہے جناب اس باقی کا سُدُس ملے گا انکان واحدا وَسُلُسُهُ انکان اکثر اور اس باقی کا سُلس ملے گا اگر اعمام ایک سے زیادہ ہیں بسوییت وقت کیونکہ امی ہیں تو ان میں مذکر مونس کو برابر حصہ ملے گا وَالْبَاقِي اعمام امی کو بھی حصہ دے گیا باقی جو مال بچ جائے گا لِلْمُتَقَرِّبِ مِنْهُم ان اعماموں میں سے ان کو ملے گا جو قریب ہیں ابوین کے ذریعے او بالعب یا صرف اب کے ذریعے لیکن بے تفاوت ان میں لِذَكَرِ حَضُ الْعُن سَيَّنُ وَالَحُکُمْ جاری ہوگا وَلَوْوِجْتَمْ أَزْزَوْجَانُ اگر جمع ہو جائے زوج مَالْأَعْمَامُ خاصا صرف چچاؤں کے ساتھ اب یہاں پر بھی زوجان سے مراد دونوں مراد نہیں ہوگا کیونکہ دونوں تو بھئی ہو ہی نہیں سکتے ایک مر گیا تو دوسرا اس کا وارث ہوگا اب لیکن یہاں پر اخوال نہیں ہیں اعمام ہیں اور اہد الزوجین ہیں اول اخوال یا اہد الزوجین ہیں اور اخوال ہیں فَلِكُلِّ مِّنْهُمَا نَصِيبُهُ الْأَعْلَى تو ان زوجین میں سے جو بھی بچا ہے اس کا اپنا نصیبِ اعْلَى ملے گا کذالک جیسے کہ گزشتہ فرد میں تھا وَالْبَاقِي لِلْأَعْمَامُ باقی جو مال بچے گا وہ اعمام کا ہوگا اول الاخوال یا اگر اخوال ہیں تو باقی مال جو ہے کہا وہ اخوال کا ہوگا وَإِن اتَّحَدُ اگرچہ اعمام اور اخوال اکیلے ہی کیوں نہ ہوں وَمَا تَعَدُدْ اور اگر اعمام متعدد ہیں یا اخوال متعدد ہیں وَإِتَّفَاقِلِ جِهَتِ اور جِهَتْ ایک یہ یا ابی ہے یا امی ہے یا ابوینی ہے کَلْ اَعْمَامُ مِنَ الْأَبِ خَاسْفَ مثلاًا وہ چچا صرف ابی چچا ہے اور مِنَ الْأُمِ یا امی ہے اوِ الْأَخْوالِ كَذَالِكَ یا اخوال بھی اسی طریقے تھے یا ابی ہیں یا امی ہے یا اکتسمون الباقی وہ باقی مال کو تقسیم کریں گے کَمَا فُسْلَ جیسے کہ اس کی تفسیر جو ہے کیا ہے جناب مسئلہ ثانیہ اور ثالثہ میں گزر چکی کہ اگر اعمام ابی ہیں یا ابوینی ہیں تو وہ جو ہے کیا ہے مذکر مونس کے ڈبل اٹھائے گا لیکن جو مامون لوگ ہیں وہ مساوی طور پر اٹھائیں گے اس میں مرد اور عورت میں کوئی بھی فرق نہیں ہے وَلَوِخْتَلَفَتْ اگر جہت مختلف ہو جائے کیسے کَمَا لَوْخَلَّفَتْ زَوْجَل کوئی عورت مر گئی اس نے شوہر بھی چھوڑا ہے وَخَالًا مِنَ الْعُمْ اور ایک مامون بھی چھوڑا ہے ماں کی طرف سے وَخَالًا مِنَ الْعَبَوَيْن اور ایک مامون چھوڑا ہے عَبَوَيْنی ہے دیکھیں عَبَوَيْنی ہے اور اب دونوں جمع نہیں ہوں دونوں میں دیکھوئی ایک فَلِلْزَوْجَلْ عَنِصْفَو تو شوہر کو تو آدھا مال ملے گا وَلِلْخَالِ مِنَ الْعُمْ اور اگر کوئی خال ایسا ہے جو صرف ماں کی طرف سے ہے سُدُسُلْ اَسْل اس کو اصل مال کا چھتا حصہ ملے گا کَمَا نَقَلْهُ الْمُصَنِّفُ فِي الدُروس جیسے کہ اس بات کو نقل کیا ہے مصنف صاحب نے کتاب دروس میں اَنَزَاهِرِ قَلَمِ الْأَصْحَابِ کہا کہ علماء کرام کے کلام سے ظہر یہی ہوتا ہے کَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَا اگر شوہر نہیں ہوتا تو بھی اس کو سُدُس ملتا لِأَنَّ زَوْجَ اس لیے کہ شوہر خوب لا يُزَاهِمُ المتقرب بالعُم یہ ٹکراتا نہیں یہ جناب حصہ کم نہیں کرتا اس رشتہ دار کا جو ماں کی طرف سے رشتہ دار ہوتا ہے وَأَشَارَ عَلَيْهِ اور مصنف صاحب نے اشارہ کیا اسی بات کی طرف ہونا لما میں بِكَوْ لِهِ اپنے اس قول کے ساتھ اقیل ہے اور کہا گیا ہے لِلْخَالِ مِنِ الْأُمْ اگر مامو ہو لیکن مامو صرف امی ہے مَالْخَالِ مِنِ الْأَبْ اور ایک مامو ہے جو ابی ہے وَزَوْجَ اور زَوْج بھی ہے سُلْسُ الْبَاقِ جو باقی مال بچتا ہے اس کا سلسل اس خال کو ملے گا تَنزیلاً لِخَالِ الْأُمْ ہم فرض کریں گے سمجھیں گے خالِ امی کو مَنْزِلَةَ الْخُعُولَةِ گویا کہ جو یہ کیا ہے وہ خولہ کے نازل منزلہ ہیں حیثو تقرب بالعم جب وہ خولہ ماں کی طرف سے قریب ہوتے ہیں وَخَالُ الْأَبْ اور جو باپ کی طرف سے مامو ہے وہ بمنزلت العمومت ہے اس کو چچا کی جگہ پر سمجھیں گے حیثو تقرب بالعب جب وہ اب کی طرف سے قریب ہو تو یعنی کہیں دونوں مامو لیکن ایک امی ہے ایک ابی ہے تو امی والا الگ حساب لے گا ابی والا الگ حساب لے گا وَحَاذَ الْقَوْلْ لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُسَنِفُ فِي دُرُوسِ وَلَى الْأَلَّامَةِ کہتا ہے کہ اس قول کو نمسنف نے دروس میں ذکر کیا ہے نہیں علامہ نے حیثو نقل الخلاف ہے جبکہ علامہ صاحب نے اس قول اور اس فتوہ میں اختلافات کو ذکر کیا ہے وَقِيلَ اور ایک قول ہے وہ کیا سُدُسُ الْبَاقِي کہ اس مامو کو باقی مال کا سُدُس مل گا وَحَاذَ الْقَوْلْ نَقَلْهُ الْمُسَنِفُ فِي دُرُوسِ اس قول کو مُسَنِف صاحب نے نقل کیا ہے کتاب دروس میں وَالْأَلَّامَةِ فِي الْقَوَائِدْ اور اس قول کو علامہ صاحب نے نقل کیا ہے قوائد میں اور تحریر میں عن بعض الاصحاب یہ تو کہا کہ بعض الاصحاب کا یہ قول ہے لیکن وَلَمْ يُعَيَّنُ قَائِلَهُ اس کے قائل کو انہوں نے مئین ہی کیا ہے کہ وہ قائل کون ہے وَاخْتَارَ الْمُسَنِفُ فِي دُرُوسِ اور اختیار کیا ہے مُسَنِف صاحب نے کتاب دروس میں اور علامہ صاحب نے بھی جو ہے کیا ہے اختیار کیا ہے اور علامہ کا بیٹا سعید نے بھی اختیار کیا ہے اَنَّنَ لَهُ سُدُسُ سُلسِ کہ بھائیس مامو کے لئے سُلس کا سُدس ہے لَأَنَّ سُلسَ نَصِيبُ الْخُعُولَتِ اس لئے کہ سُلس تو خُعُولَ کا جو ہے کہہ وہ حصہ ہے فَلِلْمُتَقْرِبِ بِالْأُمْ مِنُمْ تو ان مامو میں سے وہ مامو جو ام کے ذریعے قریب ہوگا سُدُسُہُ اس کو سُلس کا سُلس ملے گا مَأَ اتْتَحَادِهِ اگر وہ اکلہ ہے وَسُلسُ سُلس مَأَ تَعْدُدِهِ اور خالِ امی کو سُلس کا سُلس ملے گا مَأَ تَعْدُدِهِ لیکن وَيُشْكَل سُلس بِتَحْقِقِ سُلس اِنَّمَا يَكُونُ نَصِيبُهُمْ یہ خُعُولَ کا حصہ ہے مَأَ مُجَامَأَتِ الْأَعْمَامُ جب اعمام بھی ان کے ساتھ جمع ہوں وَإِلَّا لیکن اگر اعمام نہیں ہیں فَجَمِعُ الْمَالِ لَهُمْ پھر تو پورا کا پورا مال مامو کو ملے گا فَجَرَ زَاہَمَ اَحْدُ الزَوْجَيْن تو جب وہ بیچ میں آئے گا ٹکرائے گا ان مامو کے ساتھ بیوی شوئرمن سے کوئی ایک زَاہَمَ الْمَتَقْرِبَ مِنْهُمْ بِالْأَبُ تو وہ اَحْدُ الزَوْجَيْن اس مامو کے ساتھ ٹکرائے گا جو مامو ابھی ہوگا وَبَقِيَتْ حِصَّةُ الْمُتَقْرِبُ بِالْأُمْ باقی ماں کی طرف سے جو قریب ہے اس کا حصہ باقی رہے گا وَوَسُدُس وَسُدُسَهِ مَا وَحَدَتِهِ جَبْ مَامُ اَكُوْ وَسُلُسْ اور وہ سلس ہے مَا تَعَدُدِهِ جَبْ مَامُ متَعَدِدْهِ جَبْ مَامُ متَعَدِدْهِ خَالِيَةٌ اَنِ الْمُعَارِضِ اب خالیت کس کی خبر ہے حصہ تُلْمُتَقْرِبُ بِالْأُمْ کہتے ہیں ماں کی طرف سے جو قریب ہے اس کا حصہ معارض سے خالی ہوگا وَلَوْ كَانَ مَا أَهْدِ زَوْجَيْنِ اَأْمَامُ الْمُتَفَرِّقُونَ اگر اہد زوجین میں سے کسی ایک کے ساتھ متفرق آمام ہوں دو چار پانچ چھے چچا ہوں یا پوپو بھی ہوں فَلِمَن تَقَرَّبَ مِنْهُمُ بِالْأُمْ تو جو چچا امی ہوگا اس کو صدس الاصل ملے گا او صلس ہو یا صلس الاصل ملے گا ایک کی صورت میں صدس اگر ایک سے زیادہ دو صلس بلا خلاف اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اللہ مَا يَظْحَرُ مِنْهُمْ یہ بات علماء کرام سے ظاہر ہوتی ہے وَلِبَاقِي لِلْمُتَقَرَّبِ بِالْأَبُ باقی جو بچ جائے گا اہد الزوجین کو بھی ملا اور امی چچا کو بھی ملا باقی جو بچا وہ امِ ابی کو ملے گا وَيُهْتَمَ الْأَلَامَ ذَكَرُوهُ فِي الْخُعُولَ اور احتمال ہے جو بات انہوں نے ذکر کی خُعُولہ میں وہ کیا تھی کہ جناب ہم مقدم کریں گے جو ہے کیا جانبِ اب یا ابوینی کو ام والے کو مقدم نہیں کریں گے خوب تو فرماتے ہیں کہ یہ احتمال ایسا ہے کہ اعماموں میں بھی وہ خُعُولہ والا مسئلہ ہو اَن يَكُونَ لِلْأَمَّ لِلْأُمْ کہتے ہیں وہ چچا جو امی ہے اس کو سُدس باقی خاصا اس کو فقط سُدس ملے گا اور سُلس ہویا اس کو سُلس ملے گا سُلس کی صورت میں ملے گا جناب جب وہ متعدد ہوں سُدس سُلسین خاصتاں ملے گا جب وہ غالب انجھے گا اکیلا ہو اور سُلسو ہما یا دو سُلس کا ایک سُلس ملے گا بتقریبِ ماس سبق سُدس ایک والی صورت میں اور سُلس جو کہا زیادہ والی صورت میں کہتے ہیں یہ بہت سے زیادہ ہم پہلے بیان کر چکے جہاں پر خاص اخوال کی ہم نے بات کی تھی تو الحمدللہ پانچوں مسئلہ پورا ہو گیا ابھی ہم اگلے درس میں چھتا مسئلہ پڑھیں گے صل اللہ علیہ محمد و آل محمد